شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بھلا تم کو ڈھاپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے اس روز بہت سے چہرے یعنی لوگ زلیل ہوں گے سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ مفید غزہ بنے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادما بھی ہوں گے اپنی محنت کے بدلے پر خوش بہشت بری میں وہاں کسی طرح کی لغو بات نہیں سنیں گے اس میں چشمے بہرہے ہوں گے وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے اور کٹورے قرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤ تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائے گئے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو تم ان پر داروغہ نہیں ہو ہاں جس نے مو پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے پھر ہمارے ہی ذمہ ان سے حساب لینا ہے